بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کھانے کے بعد نیند کا نیند آنا یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے گھر میں چونٹیا نظر آنا بند ہو جائیں تو یہ غربت آنے کی علامت ہے جو انسان تھوڑے پر صبر اور شکر نہیں کرتا ایسا انسان ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے دل ہمارے بدن کا وہ حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے آپ کو بیماریاں نہیں لگیں گی زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے کھانے کے فوری بعد سونے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے ایسی باتیں جن سے اللہ کریم ناراض ہوتا ہے دل میں کسی انسان سے بگز رکھنا اپنی اولاد کو گالیاں دینا مہمان کو دے کر مو بنانا ازان کے وقت اپنے کام کاج میں مصروف رہنا دال کا سالن کھانے کے بعد دودھ مت پیو ورنہ پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں ہر وقت بدن کا تھنڈا رہنا بدن میں خون کی کمی ہونے کی علامت ہے گرم پانی گلے کی خراش کو دور کر دیتا ہے بلڈ پریشر ایسی بیماری ہیں جو دل کی امراض نظر کی خرابی اور جگر گردوں کی بیماری کا بھی باعث منتا ہے سوتے بقت اپنی آئی بروز پر سرسوں کا تیل مسلد و نظر کی کمزوری مکمل طور پر دور ہو جائے گی چہرے پر جھریوں والی عورتیں چاول پیس کر اس میں لیموں کے چند کترے ملا کر چہرے پر لگا دیں جھرییاں مکمل طور پر ہی ختم ہو جائیں گی ناظرین بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوہ بیماری کی علامت ہے بڑھتے ہوئے پیٹ پر ایک درخت کا پتہ باندھ دینے سے پیٹ ہمیشہ کے لیے ہی اندر چلا جاتا ہے اور وہ سوہانجنے کا درخت ہے مشلی کھا لینے سے بدن میں خون نہیں جمتا اگر آپ لوگ روزانہ ایک گلاس انار کا جوس پی لیں تو آپ جلد کیل محاصوں اور دانوں سے پاک جوان نظر آئیں گے بینگن کا سالن کھانے سے بندے کا دل بہت طاقتور رہتا ہے کھانے کے بعد پیسی ہوئی سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے ناظرین اخروٹ ہونٹوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں پیاس کا پانی چھاتی سے بلگم کو خارج کرتا ہے جگر کے مریض افراد کالے چنی استعمال کریں خانسی اور دمے کے مریض لوگ ناریل مت کھائیں پیٹ میں ہر وقت گیس رہنے لگے تو میتھی کے بیچ کھالیں رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے میدے میں سوجن آ سکتی ہے ناظرین گھٹنوں کے دد میں انجیر کھانا بہترین ہے بال گرتے ہوں تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ بال دھولیں بال گرنا بند ہو جائیں گے روزانہ تھوڑا تھوڑا کام کرنے سے بہترین نتیجہ نکلتا ہے ضرورت سے زیادہ محنت آپ لوگوں کی کارکردگی نہیں بڑھاتی بلکہ آپ کو تھکا دیتی ہے اس لیے خود کو بھی وقت دیا کریں دماغ فریش ہو جاتا ہے ناظرین چہرے پر کیل مہا سے نکل آئیں تو کیل مہا سے پر شہد لگا کر مساج کرو ناخن کاٹ کر گھر کے باہر پھینکیں ورنہ گھر میں رز کی تنگی ہوتی ہے اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگا دینے سے قد لمبا ہونے لگتا ہے نہار مو پانی پی لینے سے انسان کے گردے کمل طور پر صاف ہونے لگتے ہیں نمکین پانی پینے سے پیٹ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا نیند کم لینا آپ لوگوں کی عمر میں کمی کرتا ہے جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال شروع کر دیں ٹانگوں یا جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا حسل ان لوگوں کا بہترین علاج ہے زیادہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے زیادہ چائے پینے والے انسان کے دان بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو اجوائن کا تیل استعمال کیا کریں ناظرین شہد اور انجیر کھا لینے سے آپ لوگوں کے بدن کے اندر سستی پیدا نہیں ہوگی اگر پخانہ کرتے وقت پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو گردے خراب ہونے والے ہیں ناظرین دودھ گاڑا کرنے کے لیے دودھ میں کشمش ڈال دیں دودھ فوری طور پر ہی گاڑا ہو جائے گا چکر آنے لگے ہیں تو کالے نمک والا پانی پی لینے سے چکر آنے بھی بند ہو جاتے ہیں ناظرین دہی اور شہد ایک ساتھ صبح کے وقت کھالیں مٹاپے سے جان چھوٹ جاتی ہے آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دو اور بیس منٹ کے بعد شیمپو کر لو اس میں مجود قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار اور مضبوط تر بنا دیتے ہیں زیادہ دیر عورتوں کے پاس رہنے سے انسان اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے جو عورتیں حمل کے دوران انار زیادہ کھاتی ہیں ان لوگوں کی اولاد بھی ذہین ہوتی ہے پالک کے پتوں کا رس آنکھوں کی اوپر لگا دینے سے نظر بہت تیز ہوتی ہے دھنیے کے رس گنجے پن پر لگانے سے بال آہستہ آنے شروع ہو جاتے ہیں ناظرین جس گھر میں وقت پر صفائی نہ کی جائے وہاں بہت زیادہ برائیاں جنم لیتی ہیں حمل کے دوران پیٹ کے بل سونا انتہائی خطرناک ہے کمر کے بل سونے سے دوسرے عزا دب جاتے ہیں بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ شہد کا زیادہ استعمال کریں اگر سگریٹ کی عادت کو چھوڑنا ہے تو لیمون چکتے رہا کریں لیمون چکتے رہنے سے سگریٹ کی عادت بھی ترک ہو جاتی ہے ناظرین ایک سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں مت کھائیں امرود مسانے کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے کلیسٹرول کی سطح کم کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ گاجر کھائیں خانسی کو روکنا ہے تو صبح دوپہر شام ملٹھی موں میں رکھ کر چوس لیں ناظرین ہمیشہ ٹائم سے جاگ جایا کرو آپ لوگوں کے بدن کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی حیز میں باقائدگی ہو تو دو خجور روزانہ کھایا کرو مٹاپہ دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی مٹھائی اور مشروبات بغیرہ ختم کر دو تازہ اور سبزیاں استعمال کیجئے دانت کا درد دور بھگانے کے لیے لونگ استعمال کر لیا کریں بلڈ پریشر پر کابو پانے کے لیے کیلہ استعمال کرو ناظرین علم حاصل کرنے میں ہمیشہ جلدی کیا کرو آپ کو زندگی میں کبھی بھی ناکامی کا موں نہیں دیکھنا پڑے گا رات کے وقت صرف تین بدم کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار اور ہمیشہ صاف رہتی ہے ایک تحقیق کے مطابق جو عورتیں زیادہ ٹینشن نہیں لیتی وہ جلدی بوڑی بھی نہیں ہوتی ناظرین اکثر عورتوں کی خوبصورتی کی اندر مٹاپہ رکاوٹ بن جاتا ہے عورتوں کو چاہیے کہ کھیرہ اور شملہ میرچ کا زیادہ استعمال کیا کریں اس سے وزن میں بہت زیادہ کمی آئے گی جو کا پانی زیادہ استعمال کرنے سے آپ لوگوں کے جسم میں نمکیات کی کمی کبھی بھی نہیں ہوتی اگر آپ لوگوں کا پیٹ خراب ہو تو کیلہ کھا لیا کریں انشاءاللہ تعالی افاقہ ہوگا پیٹ کی گہز کو جڑ سے دور کرنا ہے تو روزانہ دو خجوریں کھا لیا کریں نیحار مو نیم گرم پانی روزانہ پی لینے سے دات مضبوط ہو جاتے ہیں لیسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد مکمل طور پر ہی ختم ہو جائے گا ماتے پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے اس سے گھر میں بہت زیادہ نحست پیدا ہوتی ہے ناظرین اگر بڑے لوگوں کی نظر کمزور ہونے لگے تو ان کو نیحار مو دوج کے ساتھ سونف کھلایا کرو بڑاپے میں نظر اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی دکھائی دے گا کالی انگور کھا لیا کرو اس سے آپ لوگوں کا رنگ ہمیشہ ہمیشہ سفید رہے گا میدے کی امراض کے لیے یہ بھی بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں ناظرین انگور کھایا کرو اس سے دیماغ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے کیا آپ لوگ جانتے ہیں تھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے جو صبح و شام اخروٹ اور چلغوزے کے دو دانے روزانہ کھا لیں اس شخص کا چہرہ ہمیشہ ٹائٹ اور جوان رہتا ہے نظر تیز ہوگی اور بھگلنے کی بیماری بھی زندگی بھر نہیں ہوگی کیلہ کینسل کے مریض افراد کے لیے بہت مفید پھل ہے کمزور ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے مچھلی کا تیل ناف میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی خود بخود ہی پگل جاتی ہے ناظرین کریلے کا پانی چہرے پر لگایا جائے تو داگ دبے نہیں آتے اور چہرہ بھی مکمل طور پر صاف رہتا ہے نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دیماغ کی کمزوری مکمل طور پر ہی دور ہو جاتی ہے گائے کا بچڑا گھر میں رکھ لیا جائے تو سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اگر آپ لوگوں کے ہاتھ کی جل سیاہ ہو تو سونے سے قبل لیمو کا رز لگاؤ سفید آٹا میدے کے مسائل کو بڑھاتا ہے بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا بھی باعث بنتا ہے بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کریں بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ آپ لوگوں کے بال جلدی ہی لمبے ہو جائیں گے بھیڑ کا دودھ پی کر سونے سے چربی کم ہوتی ہے روزانہ حلدی والی چائے کی ایک سے دو چھٹکی لینا آپ کو کینسر جیسے خطرناک مرض سے ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے ناظرین سوتے وقت جن لوگوں کا مو کھلا رہتا ہے زیادہ تک ان افراد کے چہرے پر وقت سے پہلے ہی جھریہ پڑ جاتی ہیں دودھ کے ساتھ ڈبل روٹی کھا لینے سے دبلہ پن دور ہو جاتا ہے انگور کا شربت مردانہ طاقت کو بھی بڑھاتا ہے کمزوری زیادہ ہو جائے تو کشمش اور دودھ لو نیہار پیٹ گڑوالے پانی میں ایک چمچ کالا نمک ڈال کر پی لینے سے پورا دن میدہ تندرست رہتا ہے اور آدھے سر کا درد بھی نہیں ہوتا ناظرین چاولوں کے بیرونی چھلکوں کو پانی میں جوش دے کر پانی سے غسل کرنے پر ہر قسم کی خارش سے نجات مل جاتی ہے ڈینگی کے مرض میں سبز الائچی کے دانے موں میں رکھنے سے وائٹ سیل بہت زیادہ تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں لیکن خیال رکھیں کہ دانوں کو چھپانا نہیں بس موں کے اندر ہی رکھنا ہے جن کے چہرے پر نکھار نہ ہو وہ لوگ شلجم استعمال کیا کریں اس سے چہرے پر بہت زیادہ نکھار آتا ہے تیل کی بیچائی گھی میں پکی ہوئی بھنڈی کھانا آنتوں کی خراش کو دور کرنے میں بھی بہت زیادہ مفید ہے چھوارے کی گھٹلی کو جلا کر باریک پیس پر اور پانی میں ملا کر غیر ضروری بالوں پر روزانہ لگاؤ غیر ضروری بالوں سے مکمل طور پر ہی آپ کو نجات مل سکتی ہے روزانہ نیحار موں اپنے پاؤں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو لینے سے جسم کی گرمی بھی دور ہو جاتی ہے پالک کا زیادہ استعمال کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے لیکن یہ خون کی خرابی کو دور کرنے میں بھی بہت زیادہ مفید ہے ناظرین جامن کا زیادہ استعمال پھیپنوں کے لئے نقصان دے ہے انگور کے استعمال سے بال اور آنکھیں بہت زیادہ چمکدار ہو جاتی ہیں بالوں کو بلیچ کرنا بالوں کی صحت کے لئے نقصان دے ہوتا ہے بار بار بلیچ کروانے سے بال مزید تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں ناظرین پودوں کے گملوں کے اندر کبھی کبھا تھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے کبھی بھی نہیں رہیں گے جگر کی کمزوری میں آدھا کلو دودھ میں چار تولہ شہد ملا کر پینا بے حد مفید ہوتا ہے اگر شہد کو غزہ کا حصہ بنا لیا جائے تو جگر کی کبھی بھی تکلیف نہیں ہوتی بند گوبی کے پتی اور اس کا سالن باوسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غزہ بھی ہے اور بہترین دوا بھی ہے ناظرین اگر تھکاوٹ بہت زیادہ محسوس ہو تو دونوں پاؤں کے ناکنوں کو تین منٹ تک آرام سے دیکھتے رہیں انشاءاللہ تین منٹ میں ہی آپ لوگوں کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی اور آپ لوگوں کو تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جائے گا برطانیہ میں نئی تحقیق ہوئی ہے جس کے اندر ثابت ہے کہ چوکلٹ مزیدار ہونے کے ساتھ صحت مند بھی ہوتی ہے یہ نقصان پہنچانے والے کولیسٹرول کو کم کرنے کے ساتھ مفید کولیسٹرول کو بھی بڑھاتی ہے اور بلڈ پریشر کو نارمن رکھنے میں بھی مدد ملتی ہے اپنے ناشتیں اور رات کے کھانے میں بند گوبی کا استعمال کیا کریں یہ مٹاپہ کم کرنے کا بھی باعث بنتی ہے ناظرین اگر شگر کے مریض پشاب کرنے سے پہلے ایک گلاس پانی پینے کی عادت بنا لیں تو شگر لیول مکمل طور پر ہی ٹھیک رہے گا ایک چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی علاچی کو طوے پر بھون کر اس کے دانے نہار مو کھا لیں سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید عمل ہے ناظرین اگر آپ کو آج کے ہمارے ویڈیو پسند آئی ہو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ